السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک وسلم اب تک کے ویڈیوز آپ کو کافی اچھے لگ رہے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ یہاں پر آپ کو موضوعات اچھے طریقے سے دکھا سکیں ہم اب تک کے جو موضوعات ہیں وہ اصلی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور دجال سے متعلق ہیں اور جتنے بھی جھوٹے کذاب ہیں وہ ہی آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمارے اس چینل پر ہم کوشش کریں گے آپ کو مزید اچھے طریقے سے دکھا سکیں جتنے بھی یہ جھوٹے ہیں کذاب ہیں ان کو بے نکاب کر سکیں ہمارا یہ سوال ہے امت مسلمہ سے ہم نے کیا تیاری کی ہے اصلی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا ہم تیار ہیں یا ہم ابھی بھی ان جھوٹے کذابوں کو ہی نوزباللہ مانتے رہیں گے کیونکہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو مزید گمراہ کیا جا سکے علماء کرام کا کردار کیا ہے ہمارے علماء کرام کیوں نہیں ان کے خلاف بول رہے یہ ہمارا سوال ہے ہم دوبارہ سے درخواست کریں گے علماء کرام سے کہ خدا رہا آپ ان جھوٹوں کے خلاف لازمی بولیے بتائیے امت مسلمہ کو اپنا فرض ادا کیجئے یہ اس وقت جو ہیں امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں بار بار آپ لوگوں سے ہم یہی درخواست کریں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کوشش کریں گے کہ ان جھوٹوں کو بے نکاب کرتے رہیں اور آپ لوگوں کا جو تعاون ہے وہ بہت ہی اچھا ہے ہمارے ساتھ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم دوبارہ کہیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید دکھاتے رہیں گے جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں یہ ہمارا آج کا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے ہماری کیا تیاری ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے مطالق اصلی امام مہدی جن کا ظہور ہوگا حرم شریف میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کو ہی پتا ہے کہ وہ کب ظاہر ہوں گے جو جھوٹے ہیں عویس نصیر جیسے قذاب وہ کہہ رہے ہیں نوز باللہ لاہوری جو ہے قاسم قذاب اس کو بنا رہا ہے وہ نوز باللہ امام مہدی استغفراللہ ایک نئے ویڈیو کا انظار کیجئے گا ہمارا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے باقی جو ہے اللہ تعالی بہتر کریں امت مسلمہ کے لیے اور جتنے بھی یہ جھوٹے دعوے دار ہیں ان سے ہمارا امان محفوظ رہے آپ سب کا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اردو ٹی بی ٹونٹی ٹو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور سب کا بتائیے گا شکریہ